میں عاصف سعید خوصہ سے پوچھتی ہوں جس نے عمران کو کہا کہ سڑکوں پہ دھکے کیا تھا رہے ہو میرے پاس لاؤ پین ایماں کہ اس میں نواز شریف کو ناہل کرتا ہوں ساکب نصار کی عدالت میں عاصف سعید خوصہ کے سامنے روز اشتہاری مجرم عمران خان پیش ہوتا تھا اور نواز شریف کے خلاف ہیرنگز میں شریک ہوتا تھا فرنٹ والی روز پر کرسی رکھ کر بیٹھا ہوتا تھا عاصف سعید خوصہ تمہیں خیال نہیں آیا کہ اشتہاری مجرم کو میں گرفتار کروں کیوں تم نے اس وقت قوم ملک آئین اور قانون کا تماشاہ بنایا آج یہ عوام تمہیں آرام سے گھروں میں چھپنے نہیں دے گی پین ایماں بینچ مالوں نے صرف نواز شریف سے دشمنی نہیں لی صرف نواز شریف سے انتقام نہیں لیا آج اگر ملک میں عمران خان ہمیں آئے مف کے ہاتھوں رسوا کرا کے چلا گیا ہمارے ہاتھ باندھ کے چلا گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے انہوں نے ایک بد کردار شخص کو ایک بد علمان شخص کو ایک بد تہذیب شخص کو ایک نالائق شخص کو ایک نائحل شخص کو ایک گھڑی چور کو قوم کے سروں پہ مسلط کر دیا میں پاکستان کو گواہ بنا کر کہتی ہوں جتنا بڑا جرم انہوں نے قوم کے ساتھ کیا ہے ان کی قوم جو ہے وہ ان کی نسلوں کو بھی معاف نہیں کرے گی پین ایماں بینچ والوں میں تم سے پوچھتی ہوں کہ غضب خدا کا ایک ایسے شخص کو نشا کرنے والے کو منشیات زدہ شخص کو قوم کے سروں پہ مسلط کر دیا ایک ہی چیز نظر آتی ہے زمانت پاک سے لے کے بنی گالہ تک وہ ہے بھنگ کے اثرات وہ بھنگ کے اثرات اس ملکی معیشت کو بھی لے کر بیٹھ گئے اس قوم کے بائیس کروڑ عوام کو بھی لے کر بیٹھ گئے کیا پاکستان کے غیور اور بہادر عوام کا لیڈر ایک گیدر ہو سکتا ہے یہ میں نے پہلا لیڈر نہیں بلکہ گیدر دیکھا ہے جس نے اپنی حفاظت کے لیے خواتین رکھی ہوئی ہیں یہ بزدل یہ گیدر ہر روز دروازہ کھول کے چیک کرتا ہے کہ خواتین میری حفاظت کے لیے بیٹھی ہوئی ہے یا نہیں بیٹھی ہوئی شرم کی بات ہے کہ ان خواتین کا جو استحصال اور جو ان کی عزتوں کے ساتھ زمان پاک میں ہو رہا ہے شرم سے ہر پاکستانی کے سر جھگ جاتے ہیں ان کی اپنی ایم این ایز اور ایم پی ایز ایک دوسرے کو فون کر کے کہہ رہی ہیں زمان پاک میں عمران کی حفاظت پر تائنات ہے ان سب کا برا حال ہے وہاں کیا کیا ہو رہا ہے وہاں وہ کہانیاں بیان نہیں کی جا سکتی وہ پلاسٹر والی تانگ کسی نے بنائی ہوئی ہے وہ دیکھو ذرا کیمرے کا روح ادھر کرو وہ دیکھو تانگ اٹھائی ہوئی ہے بلڈگوں کے لینٹر پانچ مہینے میں اتر جاتے ہیں کھل جاتے ہیں پلازاز کے یہ جو پلازاز کھڑے کیے ہوئے ان کے لینٹر پانچ مہینوں میں کھل جاتے ہیں لیکن یہ تانگ پہ پلاسٹر ایسا چڑھائے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا جب عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میری تانگ ٹوٹی ہوئی ہے میری تانگ پہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے جب تک مقدمات چلتے رہیں گے اس کی تانگ سے پلاسٹر نہیں اترے گا عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میں بیمار ہوں میں بزرگ ہوں میری عمر بہتر سال ہے میں معذور ہوں اور جلسہ کرنا ہو تو نہ بزرگی یاد آتی ہے نہ معذوری یاد آتی ہے نہ ٹوٹی ہوئی تانگ یاد آتی ہے نہ بہتر سال کی عمر یاد آتی ہے عدالت کے لیے بیمار جلسوں کے لیے تیار اس سے بڑا منافق اپنی زندگی میں دیکھا کہیں اور پھر سات بج کے بیس منٹ پر کہتا ہے کہ میں نے موت کے خوف پر قابو پا لیا ہے اور سات بج کے اکیس منٹ پر کہتا ہے میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں گھر میں چھپکے بیٹھا ہوں بستل انسان کہ وہ نواز شریف تھا جب عدلیہ بحالی تحریک میں نواز شریف نے لیڈ کرنا تھا تو غیر ملکی حکمرانوں کی فون آئے نواز شریف کو انہوں نے کہا نواز صاحب عدلیہ بحالی تحریک میں نہ جانا تمہاری جان کو خطرہ ہے نواز شریف نے کہا نہیں میرے لوگ میرا انتظار کر رہے زندگی موت اللہ کی آدمے میں جاؤں گا جو جلسے جلوسوں میں نہیں ہوتا لیکن عدالتوں میں جان کا خطرہ ہو جاتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر پھلتا ہے اگر ایٹمی دماغوں کے فیصلے کے وقت یہ وزیراعظم ہوتا تو بل کلنٹن کا فون آتا تو یہ چار پائی کے نیچے سے چھپ کے کہتا میں آویلیبل نہیں ہوں اس کا ایک کارکن جس کو زلی شاہ کہتے تھے وہ کل پر سو شہید ہوا اس کی شہادت کی کیا وجہ تھی لوگ کہتے ہیں روڈ آکسرنٹ تھا لیکن جو بھی وجہ تھی ہم سب مل کر کیوں کہ وہ ایک سیاسی کارکن تھا اور مل کے اس تحریک انصاف کے کارکن کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلان فرمائے اللہ اس کی فیملی کو سبر عطا فرمائے تمہارا کارکن شہید ہوا اور تم تنکبر کے پہاڑ ابھی اس کے گھر سے اس کا جنازہ نہیں اٹھا تھا یہ اس کے والد کو کہتا ہے کہ تمہاں اپنے بیٹے کا افسوس کرنے کیلئے میرے محل میں آؤ اس کارکن زلی شاہ کے باریش باپ کو داری والے باپ کو بزرگ کو کہتا ہے میرے دربار میں حاضر ہو میں نے افسوس کرنا ہے خدا نہ خواستہ آپ کے رشتہ داروں میں یا محلے میں کوئی فوت کی ہو جائے آپ لوگ اس کے گھر جا کے افسوس کرتے ہیں یا ان کو اپنے گھر بلا کے افسوس کرنے کیلئے لوگوں کو کہتا ہے غلامی کی زنجیریں توڑو اور اپنے ورکرز کے ساتھ غلاموں سے بھی بتر سلوک کرتا ہے توفہ تم پر توفہ تم پر اس کے اپنے بیٹے لندن کی محفوظ ہواوں میں ہیں اور کارکنوں کو ورکرز کو دندے کھانے کے لئے سڑکوں پر رولتا ہے ان کو کہتا ہے کارکن آج یہاں پہنچیں کارکن آج وہاں پہنچیں کارکن یہاں آجائیں کارکن وہاں آجائیں خود باتھروم کے اندر سے نہیں نکلتا کیا کارکن لیڈر کی حفاظت کرتے ہیں کہ لیڈر کارکنوں کی حفاظت کرتا ہے میں تحریک انصاف کے کارکنوں سے پوچھتی ہوں کہ تم اس کی چوریاں چھپانے کے لئے کیوں تم اس کی حفاظت کے لئے آتے ہیں اس کو کہو اپنی حفاظت خود کرے وہ جو توشہ خانہ کی چوریاں بیش بیش کر اس نے جائدادیں بنائی ہیں وہ پیسہ لائے اور اپنی حفاظت کا انتظام خود کرے نواز شریف نے اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا تھا اور آج اللہ تعالیٰ کا موجزہ دیکھو نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے ایک ایک کر کے خود بول رہے ہیں کہ ہم نے سازش کی تھی یہ ایک دوسرے کے پول سارے سازشی جو سازش میں دو ہزار سترہ اور اٹھارہ میں شامل تھے ایک ایک کر کے خود بول رہے ہیں نہ صرف خود بول رہے ہیں بلکہ دوسرے چور جب چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پتہ بھی بتا رہے ہیں ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا پولیس کہیں کوئی چوری ہوئی تو پولیس پہنچی پولیس نے وہاں سے تین چوروں کو گرفتار کیا جب پولیس گرفتار کر کے ان کو لے کر جا رہی تھی تو چوروں نے جاتے جاتے ایک سوچا ہم تو پکڑے گئے انہوں نے کہا وہ دو چور چار پائی کے نیچے پڑے ہوئے ان کو بھی نکالو تو اب جب ایک سازشی پکڑا جاتا ہے ایک چور پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اکیلا نہیں تھا میرے ساتھ وہ فلا فلا بھی شامل تھا یہ خود ایک دوسرے کا نام لے رہے ہیں ایک اور لطیفہ یاد آ گیا گرمیوں میں آج بھی چھتوں پر لوگ سوتے ہیں نا پنکھے لڑا کر تو ایک پوری بڑی فیملی چھت پر سو رہی تھی تو ایک شخص اٹھ کے تحجت پڑا تھا ہم میں سے تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اکیلا یہاں پر تحجت پڑا ہوں یہ باقی سارے سوئے ہوئے تو جو قریب کی چار پائی تھی اس نے اٹھ کے اس کو تھپڑ لگایا اس نے کہا کہ تم اپنی دعا مانگو تم ہمارا نام کیوں لے رہے ہو ساتھ بات یہ ہے کہ اگر مل کے سازش کی ہوئی ہے مل کے چوریاں کی ہوئی ہیں تو اپنی اپنی پڑ گئی اب سب ایک دوسرے کا نام لیں گے اور دنیا دیکھے گی انشاءاللہ اب اس کی پھر کوشش ہے اسٹیبلشمنٹ نے گند کا ٹوکرا سمجھ کے سر سے یہ بوجھ اتار کے زمین پر پھینک دیا اب یہ جو دو تین لوگ رہ گئے ہیں نا میں کہنا چاہتی ہوں امران تیرے سہولتکار ایک ایک کر کے سب فرار الیکشن آنے والا انشاءاللہ کالا الیکشن صرف لڑنا نہیں ہے الیکشن جیتنا ہے انشاءاللہ ایک طرف بے گناہ نواز شریف کی دو سو پیشیاں اور دوسری طرف چور بلکہ مہا چور امران خان کی دو پیشیاں قبول ہیں دو دو گھنٹوں میں بیل کیا یہ ناانصافی قبول ہے دوسری طرف دیری این وائٹ اپنی بیٹی چھپانا قوم سے جھونٹ بولنا گھڑیاں چوری کرنا گھڑیاں چوری کر کے چھپ کر کے دبائی میں جا کے بیچ دینا بڑے بڑے وزیراعظم دیکھے خانسیاں چڑھتے دیکھے جلا وطن ہوتے دیکھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر باہر مکالے جاتے دیکھے مگر میں نے اپنی چھتر سال کی پاکستان کی زندگی میں کبھی کوئی گھڑی چور وزیراعظم نہیں دیکھتا جس نے گھڑی نہیں چھوڑی وہ اور کیا چھوڑے گا جس نے خانہ کعبہ والی گھڑی جو سعودی عرب نے اس کو توفے میں دی تھی اس بے شرم انسان نے وہ گھڑی بھی چند کروڑ کے عوض بیچ دی جو گھڑی تھی وہ دبائی میں بیچی اور وہ گھڑی بیچنے کے بعد وہ کروڑوں روپیہ فراد ہوگی ایک چھوڑ جہاز میں رکھ کر اسلام آباد لے کر آئی ہے دوسروں کو کہتا ہے منی لانڈرر اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منی لانڈرر ہے لوگوں کو چور چور کہتا تھا اپنی حالت دیکھو اپنا وہ یہ خود بھی چور اس کی جماعت بھی چور اس کی گھر والی بھی چور اس کی گھر والی لوگوں کو کہتی تھی اگر فائل پہ دستخط کرانے تو مجھے پانچ قرات حیری کی انگوٹھی توفے میں دوں تو فائل پہ دستخط کرالو دوسری سائٹ پر فورن فنڈنگ توشہ خانہ کے ڈاکے بیٹی چھپانا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پچپن ارب روپے کا غبن یہ چور بلکہ مہا چور کھنے عام دن دناتا پھرتا ہے کیا یہ فیصلہ آپ کو منصور ہے جو بے گناہ تھا جس کے خلاف سزا دینے والے جج خود بول اٹھے وہ آج بھی ناہل ہے اور جس کا بال بال سر سے پاؤں تک ہر بال چوری اور ڈاکے میں دوبا ہوا ہے وہ آج بھی دن دناتا پھرتا ہے عدالتوں کو آنکھیں دکھاتا ہے عدالتوں کے احکامات کو جوتوں کے نیچے رونتا ہے الیکشن ہوگا ضرور ہوگا انتخاب ہوگا لیکن پہلے اعتصاب ہوگا الیکشن ہوگا ضرور ہوگا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پیرے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے ورنہ نہ کوئی الیکشن مانے گا نہ کوئی تمہاری کوئی بات مانے گا پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو اس کے بعد صبح الیکشن کرالو مجھے کوئی اعتراض نہیں